رات کا سمیں تھا چاروں اور بہت اندھیرہ چھایا ہوا تھا کیول ایک ہی کمرہ پرکاشش تھا وہاں چار ممبتیاں جل رہی تھی چاروں ممبتیاں ایک آن دیکھ آپس میں باتیں کرنے لگی پہلی ممبتی بولی میں شانتی ہوں جب میں اس دنیا کو دیکھتی ہوں تو بہت دکھی ہوتی ہوں چاروں اور آپ آدھا پی لوٹ خسوٹ اور ہنسا کا بول بالا ہے ایسے میں یہاں رہنا بہت مشکل ہے میں اب یہاں اور نہیں رہ سکتی اتنا کہہ کر ممبتی بجھ گئی دوسری ممبتی بھی اپنے مند کی بات کہنے لگی میں وشواس ہوں مجھے لگتا ہے کہ جھوٹ توکہ فریب بیمانی میرا وجود ختم کرتے جا رہے ہیں یہ جگہ اب میری لائک نہیں رہی میں بھی جا رہا ہوں اتنا کہہ کر دوسری ممبتی بھی بجھ گئی تیسری ممبتی بھی دکھی تھی وہ بولی میں پریم ہوں میں ہر کسی کے لیے ہر پل جل سکتا ہوں لیکن اب کسی کے پاس میرے لیے وقت نہیں بچا سوارت اور نفرت کا بھاو میرا ستھان لیتا جا رہا ہے لوگوں کے من میں اپنوں کے پرتی بھی پریم بھاونا نہیں بچی اب یہ سہنا میرے بس کی نہیں ہے میرے لیے جانا ہی ٹھیک ہوکا کہہ کر تیسری ممبتی بھی بجھ گئی تیسری برطی بجھی ہی تھی کی کمرے میں ایک بالک نے پرویش کیا ممبتی کو وجہ دیکھ اس نے بہت اسے بہت تک ہوا اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے دکھی من سے وہ بولا اس طرح بیچ میں ہی میرے جیون میں اندھیرہ کر کیسے جا سکتے ہو تم اندھ تک پورا جلنا تھا تمہیں اندھ تک پورا جلنا تھا لیکن تم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا اب میں کیا کروں گا بالک کی بات سن چوتھی ممبتی بولی گبراؤں نہیں بالک میں آشا ہوں اور میں تمہارے ساتھ ہوں جب تک میں جل رہی ہوں تو میری لاؤں سے دوسری ممبتی کو جلا سکتی ہو چوتھی ممبتی کی بات سن کر بالک کا ڈانس بند گیا اس نے آشا کے ساتھ سانتی وشواس اور پریم کو پناہ پرکاشت کر لیا سیکھ جیون میں سمیں ایک سا نہیں رہتا کبھی اجالہ رہتا ہے تو کبھی اندھیرہ جب جیون میں اندھکار آئے من اشانت ہو جائے وشواس ڈکمگانے لگے اور دنیا پرائے لگنے لگے تب آشا کا دیپک جلا لینا جب تک آشا کا دیپک جلتا رہے گا جیون میں کبھی اندھیرہ نہیں ہو سکتا آشا کے بل پر جیون میں سب کچھ پایا جا سکتا ہے اس لیے آشا کا ساتھ کبھی نہ چھوڑے آشا کا دیپک جے لگہètرہ جیون میں کبھی کچھ پایا جب چھوڑے موسیقی